چھے رجب المرجب سن چھے سو ستاوی ہجنی دیندل خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز ہند الولی موئین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیدہ وصالبہ کا مال ہے اور اسے مہینے دے تیرا رجب المرجب تا نظارِ ملحطہ امام الاولیاء امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت بولر کیناس حضر کران دی ولادت باسہادست اسے مہینے دے تیرا رجب اور ملتان دے بیتاج بادشاہ شہن شہرِ بلائیت آفتابِ بلائیت حضرت محمد احمد نیہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دا اُس مبارک بھی آج دس وجہ آپ کے اُس مبارک دیوئی دعا ہوئی ہیں اے ملتان دا بیتاج بادشاہ اللہ دا ولی آج دے زبان جندر بہت ہی اللہ دے دین دی سر بلدی تا کم سی تا لکھے جاندہ ہے دسیاں بھی جاندہ ہے سوریاں بھی جاندہ ہے سمایاں بھی جاندہ ہے ملتان شریف جندہ دو وستیاں اگر نا دیاں تا اے سارا ملتان لوی جواہ سے لے لے جانے ہیں ایک حضور قادمی سرکار رحمت اللہ لے اور دوجہ احمد نیہ خان صاحب دے والد موترم رحمت اللہ تعالیٰ لے انہ دو دے بارچ اکثر درچہ جاندہ ہے اگر نا دے اے دوئے ہندوستان دے رحمت اللہ لے آنے تیتے آئے اللہ دے دین بھی سر بلدی تا کم گیتا آج ملتان جندر یا قادمی دا نا ہے یا احمد نیہ خان صاحب دا نا ہے ویسے کیونکہ انہوں نے باقی ولیہ دا صدقہ کہ سارے انہ دا نا ہویا اگر باقی ولیہ دا صدقہ دا ہوئے تھا انہ دا نا ہی کوئی نہ ہوئے معلوم ہویا بجورہ کل نے حساب نا ہے برحال جدو بھی اللہ دے ولیہ دا تذکرہ ہوتا ہے جدو بھی کچھ اللہ دے بندے ایسے ہونے نے تے انہ دے چیڑہ دے بڑے عجیب عجیب تاثرات پہ جانے ہیں اگر قرآن دا مطالعہ کی تجاوے تا اللہ تبارک وطال نے بارہا جگہ اپنے ولیہ دا تذکرہ فرمایا مصادوں دے صورت باقرہ روم بیکھلا اور صورت باقرہ دے اندر تبارک وطال نے ایک ولی دیگان دا ذکرہ فرمایا ولی دیگان دا ذکرہ فرمایا حالانکہ ولی تا پھر ولی ہوتا ہے دیگان دا ذکرہ پورے سفارے دے میں چاہے کرائے ولیہ نے تذکرہ کر پڑے جاوے وہ سمادہ شان جو بکھایا اللہ نے کہ خجور ہوئے تسکیہ ہوئے انہوں بے حس میں خل لگ جاؤنا انہوں خجور لگ جاؤنا اثارہ اللہ تبارک وطال نے قرآن دے اندر اپنے ولیہ دا تذکرہ فرمایا قرآن دے اندر بھی اللہ کا ذکرہ اور حدیث رسول دے اندر بھی مشکاہ شریفتہ پورا باہ ہوئے مشکاہ شریفتہ پورا ایک باہ اللہ تبارک وطال نے اللہ دے نبی نے کرامہ کے صحابہ دکھتے کے سارا ذکر فرمایا الحمدللہ سما الحمدللہ ادھے اتھوڑے تائلی اندر ہندو الولی خاجہ خادیان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ لے دی پاک باہ جہت اندر بلا عقیدت پیش کر سو تاکہ ٹوانے وقت میں میرے وقت میں نیجات کا ذریعہ بن جائے اللہ پر اسی ولیہ کامل رسل کا سرسسار یا بے حساب مخبیت فرمائے حضرات مجترم خاجہ غریب نواز ہندو الولی خاجہ موین الدین چشتی اجمیری دا جرہ تعلق کوئی سعادات دھرانے نار تعلق ہے یعنی آپ سید خاندانہ تعلق رکھ دیں اللہ بن مبید خاندانہ تعلق رکھ دیں آپ دی ملادت با سعادت سن پنج سو تری ہجری علاقہ سنجر علاقہ خواسان شہرِ علاقہ سنجر اس علاقہ دندر پنج سو تری ہجری دندر آپ دی ملادت با سعادت ہوئی اجرہ علاقہ سنجرِ نظر یہ افغانستان اور ایران سر حد بلکل قریب ہے یعنی انہوں لگ دی سر حد جری یہ وہ افغانستانی سر حد دندر ہے یہ سر حد افغانستان دندر یعنی آپ دی بلا جاتے با سعادت کی تھی خاجہ موین الدین چشتی اجمیری جن تُسا نبے لکھ رفیر آنے ہیں کہ افغانستان دی شہر خارا خان دندر اور علاقہ سنجر دندر آپ قید ہوئے ہیں آپ دے ہیں والد محتم دنا غیاط الدین رحمت اللہ تعالی اور والد محتم دنا ام البرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خاجہ غریب نواب دے والدین کریم میں دوے بھٹا کیتے پرہے گا سنجر جنی خاجہ غریب نواب وحمت اللہ تعالی عنہ محتمان جنئی ام البرہ بی بی ام البرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور یعنی علی سرکار شیخ سیدرہ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی عنہ قضن مبارکانی یعنی چچا ذات بہنے ہیں پیترین دن اطاف لے ہیں یعنی خاجہ محین الدین چشتی دی یعنی والدہ حضور یعنی علی سرکار کی چچا ذات بہن ہے یعنی تھلسلہ دن سب بیکھو پہا خاجہ محین الدین چشتی یعنی علی سرکار تا بھنے جانے لگا ہے یعنی پس رشتہ لگا ہے یعنی آپ رشتے میں تھی یعنی علی اللہ خاجہ محین الدین چشتی دا مامو لگا ہے یعنی علی اللہ حضور یعنی علی سرکار کیونکہ بھراہ بھراہ ہے آپ کی عمر مبارک جدو ست سال ہوئی ہے ست سال آپ نے اپنے علاقہ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی تو سب ساتھ چودہ سال تک چودہ سال تک آپ نے علم فکہ حریف علم و تفسیر اوٹ کچھ اللہ نے جیرے نبید فرمانے انہوں سے قبور حاصل کی تا جدو آپ دن عمر مبارک چودہ سال ہوئی آپ دن والد مرتب حضرت سیدنا ویاس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علینا مثالِ باکمال ہو گیا اور کچھ ہی دی نا اسا بات آپ دی ماغنا ہو چمانا مثالِ باکمال بھی ہو گیا آپ دے والد مرتب نجرہ ترکہ آئی آپ دی کافی دنی زمین اور باغاتیں کالیز آئے حضرت سیدنا حضرت سیدنا حضرت سیدن مریقaal اوی وا اللہ 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 علیہ وسلم 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 اللہ کا ذکر کر دیئے بس آپ فرط محبت اپنا منظر عجیب دیکھیا آپ نے پوراں درہ پہنچے گھر پہنچ کے کیونکہ والدہ موت سمامی اللہ نو کیا رہے ہو گئے سب سے والدہ موت سمامی اللہ نو کیا رہے ہو گئے درہ آئے ساری قبیل میں چی اپنا سارے پاؤنات میں چی سارا کے سارا اللہ دے درہ دے خورا باؤں مصاقی تکسیم کر چھڑیا اے نہ کیتے ہیں ایک نبی گاواں کھلا ماں میں بھی در خام رہے ہیں نیس تولت خودے جی باگ میرا کھلا ماں میرے بچی بھی تاہینا نہیں انہوں نے کہے جی میں میرا گا میں نو پار رہے ہیں جی میں میرے بچوں میں پار رہے گا کیوں انہوں نے اللہ انہی طرح رات بچ رہی ہے اللہ جانے سے لیتے جانے سے سارا مام نہ جارے خیال جب نہیں ہوتی چیستیاں جبیں چھڑے 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 خراج صاحب آپ جی سب خراج صاحب شہر میں بچ پہنچے تو تو تمہیں آپ بغداد شریف پہنچے علم حاصل کرنے بس سے جب بغداد شریف پہنچے بغداد شریف دیندر ایک مقشد ایسی مقشد ہے جنہوں حضرت جنازہ بغدادی رحمت اللہ نے بروایا عجمیل شریف جنازہ بغدادی نے مقشد بروائی مقشد شریف تلنہ جنازہ بغدادی جیری مقشد بروائی سی اس مقشد جنر آپ پہنچے اندہ بھی کرنی اس مقشد جنر خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی آپ نے آتا آپ نے ملانہ آتا ہوئی جنہوں آپ نے بیوت و برکات کامالات میں خاجہ مینوں تھی چشتیاں میری میں آپ نے ہاتھوں تھی بیعت کی تھی کہ آپ نے مرید پڑھے جنہوں مرید پڑھے کہ خاجہ عثمان حارونی کہ خاجہ عثمان حارونی یہ ہے آ؟ خاجہ عثمان حارونی ہاتھ بگو بگو خاجہ عثمان حارونی کمال آؤلہ والہ کیونکہ خاجہ عثمان حارونی ہاتھ بگو حپس بگو مقوا شرپ جتو مقا وہ فوق اللہ شریف پہنچے مکہ مرمہ پہنچے خانے کابلے سواب کی کا خانے کابلے سواب کے نتبار حاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتیت نے ہی دہا سپڑے حد پڑھ کے کہہ دے یارب بالعالمین یارب بالعالمین تندھا فرمایا یارب بالعالمین اے مہین الدین چشتی نے اپنے معمود بندیاں دے اندر قبول فرما اے اللہ انہوں قبول فرما عواض قدرت اے عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا عواض ہے اور وقت دے جیلے وہ سنان ماں دیا کوئی صورت پاس لوگوں پڑھے دیکھ لوگوں پڑھے دیکھ لوگوں پڑھے عواض سنی بجدو عواض ہے آپ نے خاجہ عثمان حارونی نے خاجہ مہین وقین خاجہ غریب نواز فرمایا کہ اے غریب نواز اللہ نے اپنے معصی فات باردہ قبول فرمایا اور اور سنیے جیتے موہر لگنیے غلامی دی روز اے رسول چلیے کاپر تو دیکھ لیا اب کاپر کا کاپر دیکھو آپ توڑے مدینہ لائے گئے کنوں خاجہ مرین الدین چیشتی ہے جی میرے گئے آپ پیرو کچھ ہے خاجہ عثمان حارونی مدینہ لائے گئے مدینہ پور کے سلام پیش کی تا سلام پیش کرنے سے بعد خاجہ عثمان حارونی نے اللہ دے نبی دی باق باردہ اندر حق بن کے حل سے جا کی تھی اے امام اللہ محبوب صدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے سخلاموں اپنے خاصاتے نوں اپنی پاکبار کے حل اندر قبول فرماو روز اے رسول کو آباد آئی اے عثمان حارونی اکی نوں قبول بھی برمایا اور مدین دی بھی پر آیا اے سلطان دا حل کا بادشاہ بھی بنا چا دیا روز اے رسول کو آباد آئی آپ تو رمانہ ہوئے روز اے روز اے روز اے روز اے رکی اندر مدینہ پاک بھ سے روز اے روز اے روز اے روز اے روز پر آئی چیلگہ سکھے ملاقات ہے کہ یاری علی سرکارل ملاقات ہے یاری علی سرکارل ملاقات ہے جب ملاقات ہی آپ نے کچھ جن کو فیاد اصل کیتا اپنے ماں میں ہوں حضرت یاری علی سرکارل اپنے رشتے میں چھتا ماں میں لگتے ہیں صدی تو تو فیاد اصل کیتا فیاد اصل کرنے تو باز حضرت علی حضرت احشاء حضرت عزارت زلالی علی ضرور الرحمن غفق العدر نے آپ نے فرمایا اے محین الدین وہاں تھی تیری دیت بھی راگیا ہے تو ہم سچلا جائے اجویر جندر اُختے جاکے اللہ نے تلماعہ بلند کریں لعبت و طبلیغ کا کم جاکے اجویر جندر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیونکہ مختر حضرت محمودہ کی حکم ہے فولیت بادشاڑا حکم ہے رسطہ فرداد شریف تو کیونی جامل لگے جید اللہ اللہ علیہ وسطہ اختیار فرمایا جید اللہ اللہ علیہ وسطہ اختیار فرمایا جید نگاہ علی نے دیکھیا اپنے ولایق تھی نگاہ در بہت پاس جید خاجمین الدین چیچی نے دیکھیا جاتا علی حجوینی نے گمت پاس دیکھیا انوار تجلیاتی پارش نظر آئی اجد دیکھیا کہ اس گمت دیتے سب گمت دیتے اللہ دے انوار تجلیات ہو رہی ہے آپ اندر آئے جید داخل میں آپ نے بڑا سکون ملیا بڑا مزہ آیا آپ نے چالی جنو سے چلہ کر دیا جید جنو چالی جنو سے چلہ کر دیا جید آپ نے لکھیا دیکھیا مالات حالات معاملات جید دیکھے مداز شریف دے پھر آپ نے پڑھیا جن بخش قید عالم مظہر زور خدا ناکو سارا راپی کامل کاملار راہن اللہ اجدہ آج بھی دسہ حافظی باز مداز جب سے جمعہ لکھیا ہوئے ہیں اے خواجہ مہینو تن چشتی علی میری تا لکھیا ہوئے ہیں اے آج جا نہیں ساڑھے نو سو سال پہلے تا لکھیا ہوئے ہیں اللہ واللہ حضرت خواجہ مہینو تن چشتی علی میری حضرت خواجہ تکچار کا کی رہمیں کننا رہے ہیں فرماندرے میں بیکھیا کہ جس وقت خواجہ مہینو تن چشتی علی میری رحمت اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھا روانہ روانہ ہوئے جدو تکر گمبتے جدو تکر اکھت ہو جا لہا خواجہ مہینو تن چشتی علی میری نے داتا پاک دے گمبتے نوکا جنا کی تھی آج دب تکتے امان نوکان کی تھی کرے آئے نا آئے نا کہتا ہم یا بھی ہوئے ہیں آج نوشب نوکان کی تھی کرے ہیں کامیاب ہوئے ہیں حلات مہینو بڑی دیتا ہے انہی کہا اس نبیرے سچے گناہو امہ پہ نکان نہ کر دے بچ چلو اللہ پاک امن کو بھی عطا فرمالے آپ روانہ ہوئے جس سے مہت پرچنا اجمیر شریف اجمیر پہنچے اجمیر پہنچے اٹھے حلات بہی عجیب لوگوں دعوت قبلیل نے سی ناچ گانا سر عام ہر طرف قبلہ سرور دیا محطلہ شراب دیا محطلہ سر گرم جا کے دوستے دیتے پولہ پڑی آئی بادشاہ جنہیں انہوں نے بادشاہ پہنچے پوجہ تسویہ دیا پوجہ انہوں نے خیدے کیتے جانے سے بہر حلات عجیب تھا کیونکہ یاری علی سلطان جبٹی لائی اجمیر شریف دیچائے آگے لوگوں دعوت قبلیل سی اے لوگوں گتہ سے پڑی آئیوں تب ناچ کرنے والوں قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قول لا الہ الا اللہ تکلہون وہ مشر کو کلمہ رسول پڑھنا اور کامیاب ہو جاؤ گئے آگے دوما نہیں دا کلمہ پڑھنا لیکن حالات کیا پڑھے کہ آپ کو تحفظ شاہی وہ دشمن باندھی جا دشمن باندھی جا عجیب عجید دشمن باندھی جا یہ تو زبادہ سوڑے ہوئے کیونکہ میں ہوں وقت کہ آپ نے اٹھائے لگی بیٹھر لگے ایک سائے دار رہتے چلے باندھ لگے کہ آگے لوگ آگے بیٹھے نہیں باندھا کتھے کوٹ باندھے رہے باکتے بادشاہ رہے راجہ کوٹ باندھے جب باہر 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 سنگیدہ ہم نے برمہ اچھا دے تو تھی سام سنگ دے وہ اٹھ باندھے تو وہ اٹھ باندھ گئے باندھ گئے کہ آپ چل رہ گئے شام گوٹ باپا بیٹھے رہے بیٹھے بیٹھے حالات صبح ہوئی اٹھامن لگے تو کمیں اٹھے ولی دیوہا لگی ہو یا کمیں اٹھے نہ اٹھے پتہ چلے آ جو ماں بھی منگو اللہ دے ولی یہ باتے تو سنوے اسے بہنی اٹھانو کا گبیا جو اللہ دے ولی دے کو دوبارہ ماں بھی منگو جو کو جے ماں بھی منگی آپ نے اشارہ فرمایا وہ کھڑے ہو گیا چلے گئے نبی نے ستھے گناہو اس طرح حالات چلے چلے نالی بادشاہ کا مہل بھی آئی آپ تھی آبان دے لیتن نمان پڑھ لیتن آپ دوڑ دن پہ دن ہلکہ وزہ گیا وزہ گیا دعوت قبلیق مدی گئی بادشاہ پانگا جاتا کی جو گیا نو بیٹھا سی جادو گرہ نو بیٹھا سی جیرامی آنا سی اللہ دے ولی دے چیزنو بیٹھا سی تکل مفرد کے مسلمان ہو جانا سی جیرامی آنا سی بڑے بڑے جوگیاں بڑے بڑے یادو کرا چلے گی اللہ دے ولی دے چھنو بیٹھا سی تکل مفرد کے مسلمان ہو جانا سی کہ صرف اچھنا بھی اللہ دے ولی دے پہچان گیا ہے فرمایا اللہ دے حرمینے یہ دے چیزنو بیٹھا اب یاد آجا بہے گی میں سمجھ لے رہے کہ اللہ دے ولی جانا ہے چیزنو بیٹھا سی موسلمان ہو جانا ہے یہ جیرام اتنے زیادہ ہے ہندوستان جنر مسلمان صارو نظر آنے یا پاکستان جنرے زیادہ مسلمان نظر آنے یہ صدقہ خاجہ ہوئی ان کی جیسٹی ہے جو میری دار ہے نوے لگل دا بھلک کو سلمہ پڑا دوڑی آنے یہ دا اوپا پاکستان جنرے کلمہ پڑا رہا ہوگا نمی جانا ہے یہ جیرام صدقہ ہے پاکستان جنرے خوارے صدقہ جنرے پاکستان جنرے پاکستان جنرے موسلمان ہوئے خاجہ ہوئی نوے چیستی ہے جو میری دار سٹکھا ہے ہندوستان میں لوگوں نے جیادہ تو جیادہ کلمہ پڑھ جاتے ہیں آج سا دارت کروانی تعداد جو سلمان کی وجہ کے آئے خاجہ ہوئی نوے چیستی ہے جو میری دار سٹکھا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نمی جو سچے بلانے آج تیسی آج بڑھ گی نہیں گئی کیونکہ وقت میرا ہو گیا میں آخوادار کرنا موسیقی میری رحم کو نام کرنا اید فرمایا کہ جو ان کے دارے کے تبلیح جو بادشاہ ہوں بادشاہ منگلی اثر ٹھیک ہے نامنیا خاجہ مہین الدین کے الفات شروع ہے نامنیا جسے نمی زندہ کیا گا دیں گے خاجہ مہین الدین چینی ہے جمیری نوے لح پیدیایا سا جب بیدو داوت تبلیح جب بیوڑ بیوڑے داوت تبلیح جب نہیں کلمانہ پڑیو آج وہ بولا ہوگیا خواجہ مہین الدین چشتی اجمہرینا دشمنی مول لائے گئی جو تو مجھے دشمنی مول لائے گئی آپ کام سی تشریف لائے گئی ہے وقت بادشاہ خانجرہ انہیں تغام دھلیا کہ اے مہین الدین سادہ علاقہ چھوڑ اجمہر شریف تو چلا جا اگر تو نہ کرے گیا کسی ایج کر دیا گئے جو اجمہری دن میں پڑھتا ہونی ہے لے بسی ایج کر دیا گئے ایج کر دیا گئے آپ نے بروایا اور بادشاہ خانوش ہو جا کہ انہوں نے بتا چند دیاں بعد شہاب الدین ہو رہی آرہی ہے کہ انہوں نے قید کر لگا کہ اے فرق پتہ چلے گا تو انہاں کا چھوڑ گا یا اپی چھوڑ میں آرہی ہے کنیا کا خالدہ مہین الدین چشتی اجبیری میں کچھ دن آباد کچھ دن آباد مہینہ رہی بروایا کچھ دن آباد شہاب الدین ہو رہی آرہی ہے ادھر رات رہی ہے شہاب الدین ہو رہی شہاب الدین ہو رہی شکتا ہے اپنے دسری میں اس طرح حد دیں آرہم برما رہے ہیں شہاب الدین گھوڑی خواب دین در کی دیکھ دے کہ پتہ دے ولی کامل خالدہ مہین الدین چشتی اجبیری رحمت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ دین در شہاب الدین ہو رہی کھڑا ہے کہ شہاب الدین ہو رہی نو حضرت خالدہ مہین الدین برما رہے خاپ دے اے شہاب الدین گھوری جلدی کر جیلا ہندو تختے تیری انتظار کر دے اور جیلے تیرے گھورے نے انہوں نے اکتاپا میوی انتظار کر دے جا جا اتھو تا جیلا تا جیلا تا جیلا تیرا انتظار کر دے جا سی تیل حکم کر دے ہیں جا باکشا ہی کر ہندوستان دیتے باکشا ہی نہیں کر اور جا کے جیلا او باکشاہ انہوں نے زندہ قبول کر کے تو انہوں نے تختہ اتار سے پہنچا شہاب الدین گھوری اپنے گھر دنگر ستا ہویا اکرام فرمائے جیسے صوبہ ہوئی انہوں نے پتہ چلیا کہ اے کوئی آواز اے اعلان کوئی عام نہیں کہ جیلا میں جیلا دیکھتا ہی کوئی عام نہیں کیوں نہ میں جلدی جلدی تیاری کرا فہد دیانان دار دنگر اس تیاری کی تھی لشکر لے کے شہاب الدین گھوری لشکر لے کے آیا ہندوستان دے حملہ کرتا ہے ہندوستان دے حملہ کرتا ہے اتنا ساختہ حملہ کرتا ہے کہ جاند بڑی فریس عدیب ہے کہ کئی کئی دن پتہ جانے لے مگر خاجہ مہین الدین چشتیا جمیلی بیٹی بیٹھا ہے شہاب الدین گھوری لکلیان گھوری ہے ایک دن دن در ہی فتح آسان یا بھی حاصل ہو گئی لیکن تو فتح ہوئی کہ جیلا پادشاہ کی نسل لگیا ایک دریاز کنارے جسل لگیا بھاڑ کے نسل نابود کی تائیلو نبید سچے غلاموں خالد پوری ہو گئی خاجہ مہین الدین جشتیا جمیلی بھی جاہاں ہندوستان دے تان اور تحت تیرا انتظار کرتا ہے اور آمد جیلا فرمایا تو بیٹھیں جا سائی کہ تم اس کے درم چھوڑنا ہی آتی جھوڑ دیا اے بھی خالد پوری ہو گئی نبید سچے غلاموں آج کتنا سا گزر گیا سالے نو سو سال گزر گیا نبید سچے غلاموں آج بھی اس سے دھاندے عجویش شریف جندر جتے اللہ حضر ولیدہ دیرا کی جتے آپ نے جھوپنی بڑا کے دعوت تبلیخہ کم شروع کی جدی آج بھی سالے دو سال سال گزر گیا خاجہ مہین الدین جشتی عجویری آج بھی ہوتے دے رہا ہے باستہ دفت پر ہی کوئی کیسے اور برمائنہ تک دیئے دفتے کی سلو چھوڑ گی دانے یا سی چھوڑ گی دانے ہیں نبید سچے غلاموں چھے رجب المعجب چھے رجب المعجب سن چھے سو فتاری ہی دل جندر حضر حاجہ مہین الدین جتی عجویری دا بثال باکمال ہویا جتا آپ دا بثال باکمال ہویا آپ دا پیشانی مبارک دے لٹھو ہویا تھی اللہ دا ولیدہ حب اللہ رہ ماتا فی حب کم ای ایسا جوان ہے جن اللہ نال محبت کردہ ہے جن اللہ نال محبت کردہ ہے لکھا رہا تیمنا اللہ و انہا الہی غالیون نبید سچے غلاموں حب اللہ خاجہ غریب نوار رحمت اللہ تعالیٰ صدقہ کہ آج تُسی جگہ جگہ مسلمان بیٹھ دے ہو ہندوستان دن در بھی مسلمان بیٹھ دے ہو یا پاکستان دن در بھی تُسی بیٹھ دے ہو مسلمان کیونکہ سالہ بھی کوئی لاتا ہے تو تُس واسے ای 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 جو آمدہ صدقہ ہے کوشک کرے اگر وہ اصل مقصد کیا ہے انہا دے گلنا فرامہ دا مقصد کیا ہے مقصد یوں ہے کہ نبید سچے غلاموں کہ انہا ولیہ دے اس سبائے حسنوں سے عمل کریں لکھا رحمت اللہ تعالیٰ ایک اللہ دا ولیہ دو تُریا ایک اللہ دا بندہ ایک تُریا ہندوستان اٹھایا ہندوستان اٹھا کے بایات وقت مدرون ہمیں نحن کلمہ پر آیا اس سبائے کلما پر کے مسلمان ہو گئے آج تک انہا دا نا جاری اور ساری ہے اور رہتی دنوں تک انہا دا نا جاری اور ساری رہے گا وجہ کیا ہے کیونکہ انہا نے اللہ نال لولائی اللہ اور اللہ کے رسول دیتا آج کی تھی ہے سرمایلہ اللہ پاک نے تُسی میرا ذکر کرو میں کوئے ذکر کران گا اچھا کرے تک لیکن کوئے دیکھنے میں ساتھ دو دے اور اللہ فرما گئے میں کوئے ذکر کران گا آج تُسی دیکھ لو کہ مل سبان ہو اس دنے پر مختصت ہوئے کتنا ساتھ گزر گیا سارے تر سو سال کا مبیش بزر گیا آج بھی باہو باہو ہو رہا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں ہو رہی ہے آج بھی بابا فرید دن گزر گیا کتنا ساتھ گزر گیا سارے ساتھ سو خان ساتھ ستر سال گزر گیا ہے خواجہ گنشکر رحمت اللہ رہے باک پتن کے تال دانوں آج بھی فرید فرید ہو رہی ہے وجہ کیا ہے رب نالوادہ کی کہ تُو اللہ اللہ کا یہ فرید فرید نہ کرو آمد ترابلہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہاں اللہ اللہ اینجل کی تھی اللہ کرے کا آف رہا ہے آج بھی سچے منامو آج بھی سارے پسنے بھی گیا اگر اسی من جانیے کام نہ بنیے تو موڑ بگردے جانیے تو بگردے جا سن لیکن آج بھی سارے پسنے بھی گیا جو اللہ کی رحمت ہر بیلے ہر دم ہر وقت آباز لے رہی لا خطنتو بررحمت اللہ جلو این جہاں سمجھنا دے تکم اکم پہلی دفعہ آبازان سنگی آبازان سنگی رہندی ہندی نبی جسچے غلام اللہ اپنے محبوب دار فتح غلام بنائے محبوب دیہل دیسچے غلام بنائے واقع دا بارن ان الحمدللہ رب العالمين